موسیقی نمسکار ہماری خاص پیشکش سی بی آئی کو سپریم پاور میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں نہارکہ محیشوری نمسکار میں ہوں شیکھر تربیدی دیش کی اجتماع عدالت نے بھشتہ چار کے خلاف ایک کڑا فیصلہ سنایا ہے یہ فیصلہ دیش کی افسر شاہی میں پھیلتے بھشتہ تندر پر ایک قرارہ پرہار ہے جو جانچ ایجنسیاں آج تک سرکاروں اور سیاستدانوں کے دباؤ میں نوکر شاہوں پر سیدھے کاروائی نہ کر پانے میں جھیجکتی تھی وہ اب مضبوط ہو گئی ہے بلکل سپریم پورٹ نے کہہ سکتے سی بی آئی کو اور دات دیئے ہیں بھشتہ شاہ رو بھی ستھی کو اور چبانے کے لیے کیونکہ اب سیدھے کاروائی کرنے کے لیے اسے کسی ہری جھنڈی کا انتظار میں ہی کرنا پڑے گا وہ کسی بھی ڈاگی افسر کے خلاف اپنے سپریم پاور کا استعمال کر پائے گا آج بڑی بحیث میں ہم اس فیصلے اور آنے والے دنوں میں اس کا کس طریقے سے اثر پڑے گا اس کی پڑتار کریں گے یعنی اب ہوگا ڈائریکٹ ایکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ سی بی آئی کو مضبوطی تو دے گا ساتھی ساتھ شکر جو جانچ کی رفتار کو لے کر سوال کھڑے ہوتے تھے اس کو بھی مضبوطی دے گا بلکل اور اس میں کوئی دورائی نہیں کہ جس طریقے سے سسٹم پر سوال اٹھتے رہے سی بی آئی کو اسی سپریم کورٹ نے سرکار کا پنجرے میں قید توتہ کہا تھا اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ پنجرے کا ڈھکن کھول دیا ہے اور سی بی آئی سے کہا ہے کہ اگر دم ہے تو اڑو آسمان تمہارا ہے سرکاروں اور سیاستدانوں کے لیے اپنے چہیتے نوکرشاہوں کوتھ کانونی داپینچ کے نام پر بچا پانا ممکن نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے اتحاسک فیصلے کے بعد اب سی بی آئی کو سپیشل پار مل گئے ہیں اس فیصلے کے تحت اب سی بی آئی کو کسی بھی داگی افسر پر کارروائی کرنے کے لیے سرکار کی اجازت میں ہی لینی پڑے گی نہ ہی کارروائی سے پہلے سرکار کی منظوری کا انتظار کرنا پڑے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ سرکار سے منظوری لیے بینا جہاں چے جنسی داگی افسروں سے پوچھتا اچھ کر سکتی ہیں ساتھی آپرادھک ماملوں میں ادھکاریوں کے خلاف چار شیٹ فائل کرنے کے لیے بھی منظوری کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے اوپر کے رینک والے ادھکاریوں کے خلاف کیس چلانے پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھرشتا چار کے خلاف ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرکاری ادھکاریوں سے پوچھتاچ کے ساتھ ہی بینا منظوری کے ہی چار شیٹ بھی داخل کر سکتی ہے ساتھی ادالت نے کہا ہے کہ سبھی سرکاری ادھکاریوں کے ساتھ ایک جیسا ہی ویبھار ہونا چاہیے اور بھرشتا چار کے ماملے میں ایک جیسی ہی جانچ پرکریہ سے گزرنا ہوگا پورے دیش میں جو اس طرح کے لمبت ماملے ہیں الگ الگ راجیوں میں اوکہ اندر سرکار میں اس پر اگر نظر ڈالیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہجاروں کی تعداد میں ایسے داگی ادھکاری پرانی قانون کی یاد میں ابھی تک اپنے کو بچائے ہوئے تھے جو کی برشتا چار میں لپت تھے ان کے بیرود سارے ساتھ چھتے دستاویجی سبوت اپلبد تھے باوجود اس کے ساسن میں بیٹھے وہ ادھکاریوں سے جوڑ توڑ کر کے وہ اپنے برود پر ضروری کی جو منجوری ہے اس کو لٹکای رہتے تھے سمدھانک بنچ نے ڈلی پلس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے سیکشن سکس اے کو خارش کر دیا اس دھارا کے تہت سیوکت سچیب یا اس سے اونچے پت پر آسین ادھکاری کے خلاف برشتا چار نیوارن کانون کے تہت آروںپ کی جات سے پہلے سرکار کی منجوری لینا اوشک ہے سپریم کورٹ کے اس پیسلے کے بعد میتا اور نوکر شاہی کے نیکسس کو تگڑا جھٹکا لگا ہے کل تک جو داگی افسر نیتاؤں اور سرکار کی آڑمک کاروائی سے بچ جاتے تھے ان کے لئے جانچ کی آنچ سے بچ پانا مشکل ہو جائے گا ابھی تک جتنے بھی بڑے گھوٹالے اوجاگر ہوئے ہیں اس میں نوکر شاہی اور نیتاؤں کی جو گٹھ جوڑ ہے اس سامنے آئی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ کوئی بھی نوکر شاہی اپنے دم پر بینا کسی راجنیتک سرکشن کے کسی بڑے گھوٹالے کو انجام نہیں دے سکتا تو یہ بات سچ ہے کہ جب آدھکاری پکڑے جائیں گے تو وہ ان نیتاؤں کا بھی نام بتائیں گے جن کے کیسارے پر جن کے سرکشن میں وہ بڑے سے بڑے گھوٹالوں کو انجام دیتے رہے ہیں لیکن ہم یہاں ایک بات اور بتا جانے چاہتے ہیں اپنے درسکوں کو کہ یہ معاملہ صرف نیتاؤں کے ناتے نہیں رکا ہوا تھا اس میں پورا پورا نیکسس اور نیٹورک کام کرتا تھا آدھکاریوں کا اور ادھکاری ہی ایک دوسرے کو بھرپور بچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اکثر کیندر سرکار اور پردیش سرکاریں اپنے افسروں کے خلاف جانچ میں روڑا اٹکاتی آئی ہے اور ٹو جی سکیم اور کوئلا گھوٹالے کی جانچ کے دوران بھی سی بی آئی کو بڑے ادھکاریوں سے پوچھتاچ کے لیے سرکار سے اجازت لینی پڑی تھی جسے لے کر کئی بار ویواد بھی ہوا تھا لیکن اب سی بی آئی کو سپریم پاور ملنے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد افسر اور نیتاؤں کی بیچ کے گٹ جوڑ اور جانچ سے بچنے کے لیے جوڑ توڑ پر لگام لگ سکے گا بیورو ریپورٹ زی میڈیا سی بی آئی نے دیشک رنجیت سنہا نے سپریم کورٹ کی فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد سی بی آئی کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے ہم لوگ اپک سکوٹ کے اس ججمنٹ کا بہت سواگت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی اتردائی تو آ گئی ہے کہ کوئی بھی انوسینٹ سیویل سربنٹ کو حراس نہیں کیا جائے تو سوی بی آئی کو سپریم پاور اس وشیش پیشکش میں جو پینل ہمارے ساتھ موجود ہے نشرت طور پر یہ شوب ہے سکراتمک ہے لسکے آگے کے پہلو کیونکہ پاردشت اور ذمہ داری بڑھنے کی بات کی جارہی ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑیں گے آگے بھی اور جو مہمان ہمارے ساتھ ان کا پرچھے آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ نوڑا سٹوڈیو سے ڈاکٹر ایس کے ورما ہے جو وارشت ادیوکتہ ہے سر آپ کا سواگت ہے بنارہ سٹوڈیو سے پروفیسر ایک ایک کال ہے جو راجنیتک وشلے شگ ہے سر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی جس طریقے سے بھرشت نوکر شاہ چاہے وہ اوچے پت پہ ہو یا پھر نشلے پت پہ ہو سب کے ساتھ ایک سمان ویعبھار کرنا چاہیے سمانتا ہونی چاہیے یہ سپریم کورٹ کا کچھ ٹیک تھا ہم امید کریں جو نئی سی جے آئے 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 آر ایم لوڈا جو سامیتہانک بہنچ کا یہ اتحاسک فیصلہ ہے امید جگہ ہے کہ اب دود کا دود اور پانی کا پانی ہوگا یہ آپ کا کتھن جو ہے وہ شد پرتشت سہی ہے اور یہ جو ہے جو یہ ایکٹ بنا تھا جو یہ دھارہ ایسکس اے لگایا گیا تھا یہ میرے سمجھ سے یہ جو ہے it was like paying homage to immorality یہ انیتکتہ کا سمان تھا جس کو سپریم کورٹ نے بلکل سیٹ رائٹ کر دیا ہے اور اب کوئی ویکتی یہ جو ادھکاری ہے بڑا ادھکاری ہے جیسے جوائنٹ سیکٹری سے اوپر کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو کسی کی سانکشن کی آواز شکتا ہے یا پھر کسی طرح کیونکہ وہ لوگ کرتے تھے کیا کہ بہت دنوں تک اس کو رکوا کے رکوا دیتے تھے اپنے لیویل پر تو یہ سب جو سازش تھی وہ اب ان کی چل نہیں پائے گی بلکل ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے میں اپنے ساتھی سے انروت کروں گا کہ جرہا سی بی آئی ڈیریکٹر نے جو بات کہی ہے وہ بات ہمارے درشکوں کو پھر سے سنوائیں سی بی آئی ڈیریکٹر کی بات سنوائیں ہم لوگ اپکس کوٹ کے اس ججمنٹ کا بہت سواغت کرتے ہیں اور اس کے سواسطات مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی اتردائی تو آ گئی ہے کہ کوئی بھی انوسنٹ سیویل سربنٹ کو حراس نہیں کیا جائے there are a number of cases which are pending investigation now the investigation of those cases will be expedited برما صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ برشت وکیل برما جی میں آپ سے جانا چاہوں گا جو ابھی رنجی سینہ صاحب نے بات کہی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی برشتا چاری ادھکاری جیل کی سلاکوں کے پیچھے جائے گا یا ہم اس کی جانچ کریں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انوسنٹ ادھکاری حیرس نہیں ہوگا آپ شبدوں کو پگڑتے ہیں بہتر عدالت میں اس کا آپ بیاکیا کرتے ہیں ان کا بھاؤ کیا ہے عدالت میں اگر یہی دلیل یہ رکھ دیں آپ کیا کہیں گے دیکھئے ایسا ہے اگر کوئی ویکتی جیسے بہت کیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو سازش کے تحت پھنسایا جاتا ہے تو وہ تو ویکتی انسنٹ ہوا کی نہیں ہوا وہ تو ہوا تو یہ اپنے لیول سے چونکہ وہ سی بی آئی کے ڈیریکٹر ہیں اپنے لیول سے اس کا انساندان کریں گے دیکھیں گے کہ وہ ویکتی سچمچ میں پھنسایا گیا ہے یا وہ سچمچ پھنسنے والا ہے تو یہ تو انہی کیا کام ہے جس کو وہ کر سکتے ہیں نہیں ادھکاری کو پھنسایا جاتا ہے زیادہ تر ادھکاری انسنٹ ہوتے ہیں اور ہم نے خبر میں بھی یہ دکھایا ہے کہ ادھکاری کو ادھکاری ہی بچانے کا کام کرتے ہیں جو بات رنجی سینہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بھاوار کو وہ جس طریقے سے نکال لیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس کو دوسرے نظر سے ہم دیکھیں تو اس میں جو بھرشتا چار والا کرنے والا ادھکاری ہے اس کے اوپر تو وہ کچھ کہیں نہیں رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسنٹ ادھکاری حریص نہیں ہوگا جو بھرشتا چاری ہے اس کے بارے میں کیا بھرشتا چاری تو بھرشتا چاری ہے یہ ہے اس کو تو سزا ہوگی ہوگی ہے انساندان کے بعد انوستگیشن کے بعد اس کو تو سزا سے کوئی روک نہیں سکتا یہی تو رنجیت سینہ صاحب نے کہا ابھی ٹھیک ہے ہم اس چرچہ کو اور آگے بڑھاتے ہیں ہم چلتے ہیں پروفیسر ہے کہ کول کے پاس راجنیتک وشلشک ہیں کول صاحب میں آپ سے یہی چیز جاننا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں جو شبدوں کا مہتو ہے اور جس طریقے سے شبدوں کی جال سازی ہوتی ہے کیا ہم عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ چاہتی ہے ہماری سپریم عدالت کہ جو بھرشتا چاری ہیں وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے جائیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے اس لیان سے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر سی بی آئی جانچ کرتی ہے کسی معاملے کی تو اسے کسی کی پرمیشن لینے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے لیکن جس طریقے کی بات رنجیت سینہ نے کہی ہے اس کے بعد اس کے بھاوارت بدل جاتے ہیں اس پورے ورڈک کا کتنی اس میں راجنیتی ہے کتنا اس میں ایمانداری سے پالن کرنے کی گنجائش ہے دیکھیں یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے اور ہمارے پچاس ہر سال کے آزاری کے بعد اب یہ جمہوریت کے تقاضے ہیں کہ آزادی منمانی کا نام نہیں ہے یہ معقول پابندیوں کا نام ہے اس لیے سپریم کورٹ کا جو یہ انٹرونشن ہے یہ بہت ضروری اور سمجھ پر ہے اب پبلک اور پرائیویٹ لائیوز پردے کے بند نہیں ہے اب عام اور خاص میں وہ فرق نہیں رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوشائین فیصلہ ہے اور آگے چلکے کا امپیٹ گورنمنس پر پڑے گا ٹرانسپیرنسی پر پڑے گا اور عام اور خاص کی جو دوریاں ہے وہ کم ہو جائے لیکن جس طریقے صاحب ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے کول صاحب مجھے بتائیے کہ اب پاردرشتہ سے کام ہوگا نشتہ پر سپریم کورٹ نے بولا اس سے پہلے سیاست کے شدی کرن کے لئے سپریم کورٹ نے ایک ہنٹر مارا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جن پرتی نتو کی دھارہ آٹ کیوب دھارہ چار پر جو بات ہو رہی تھی اب اس کے بعد یہ فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ ہی سی بی آئے کو توتے کی طرح کہہ رہا تھا لیکن اب جب جس طریقے سے شیکھر بول رہے ہیں توتہ آزاد ہو گیا اور کتنا اڑ گیا ہے اور کتنا اڑے گا اس پر بھی تو سوال ہیں سوال یہ کہ کیا وہ پاردرشتہ برقرار رہے گی کیا اس طریقے سے کام ہوگا اب دباو ایک ورک پریشر پر رہے گا کیونکہ اب تو پولٹیکل پریشر نہیں رہے گا دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیج پرانا سماج اور نیا راج ہے اور ہمیں بہت اور پجاہ تنتر اور دکاس نے اب یہ پنڈارا بکس کھول دیا دیرے دیرے اب اس کی اکاسی جو ہو رہی ہے اب یہ نہیں کہ ایلیٹ کا یہ راج ہے یہ اب گیا وہ زمانہ ہے ایلیٹ جو ہے اب اس کو جواب دے ہی کی ضرورت ہے سکس اے کو ریجک کرنے کا مطلب ہے کہ ایلیٹ کی آپ جواب دی ہے پہلے راج نیتوں پر یہ جو لوگوں نے شور اٹھا ہے کہ اب راج نیت کیسے ہوگا جواب دی پھر اب یہ آگیا بیروپریسی پر آگیا پھر اسی طرح یوڈیشری پر بھی آئے گا یہ جو تین انگ ہیں یوڈیشری ریجسٹریش اور آپ کا جو ہے بیروپریسی یہ تینوں انگ ضروری کسی پارلیمنٹ کے لیے جب تک یہ جواب دے ہی نہیں دے پائیں گے جواب دے ہی والی بات ہوتی ہے لیکن یہ دکٹ سر ایمپلیمنٹیشن لیویل پر ہو جاتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی بہت مہت ہو جائے آپ امید کر رہے ہو جائے گا لیکن جو سڑے اناج سر سڑے اناج کو لے کر سیاست کے شدی کرن کو لے کر اور اس فیصلے کو لے کر تمام باتیں سپریم کورٹ نے سماج کی بھلائی کے لیے کہیں لیکن ایمپلیمنٹیشن لیویل میں کہیں نہ کہیں دکٹ تیاری ہماری اپیکس کورٹ وقت کی نزاکت تو سمجھ رہے لیکن یہ جو پی آئیل تھی نا ستانگے سے داخل تھی آپ جا کر ایک انجیو کی مدد سے اس پر جواب دیئے گئے آپ سہمت ہوں گے اس بات سے میں ایم سی دیویڈی جی کا روک کرتی ہوں جو پورو ڈی جی پی ہیں اوٹر پردیش کے ایم سی دیویڈی جی ابھی کولگیٹ کانڈ ہوا پی سی پرک جی نے اپنی بک لانچ کری آپ نے دیکھا ہوں گا کانسپیریٹر اور کروسیڈر کولگیٹ این مینی ٹرٹس یہ بک کا نام تھا اس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اس توتے کا غلط استعمال ہوتا ہے سامیدنگ سامیدھانک سنستاؤں کا غلط استعمال ہوتا ہے اور جو بھی ادھکاری ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو نئی پہت کی ادھکاری آ رہے ہیں وہ ایک سبق لیں ان کی بک سے ان کی ایکسپیرینس سے آپ کو لگ رہا ہے جو نئی پہت کی ادھکاری ہیں اس فیصلے کے بعد بہتر ٹرانسپیرینسی سے ایک بہتر اکاؤنٹیبیلٹی کے تحت کام کر پائیں گے کیونکہ یہ سواجنا کہ اس فیصلے سے پورتہ آزاد ہو گئے سی بی آئے ادھکاری یہ پولیس ادھکاری یہ تو غلط ہے ہاں یہ امپورٹن کیونکہ ٹرانسپر کرنے کی سسپنٹ کرنے کی بدلنے کی یہ پہورٹ کیدر شرحسن کے پس پاس پھر بھی بنی رہے گی پرنتو یہ کہ ہم ہائر ادھکاریوں کے خلاف پہلے جو سی بی آئی جانچ نہیں کر سکتی تھی بینہ گورنمنٹ کے آدیش کے اور جو چارشیر نہیں داخل کر سکتی تھی وہ آزادی مل گئی ہے اس سے پریاد اثر پڑے گا پرنتو ابھی یہ کہنا کہ بلکل ٹرانسپرینسی ہو جائے گی یا بلکل ہی آزاد آزادی ہو جائے گی سی ڈی آئی کو کرنے کام کرنے کی ایسا نہیں ہے کیونکہ پرواب پھر بھی رہے گا پوستنگ پرموشن یہ سب کے سرکار کے انترگرد ہی رہے گے لیکن سر بدلاب کا دور ہے تھوڑا بہت تو بدلاب ہوگا اثر دکھانا تو شروع ہوگا نا اب لالو بھی تو چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اور سنٹر کے ایک تو یہ ہے کہ سبھی ادھکاری ایک سے ٹریٹ کیے جائیں کہ یہ نہیں کہ اچھا ادھکاری اپنے کو بچائے رکھیں ایک تو یہ دوسرے سی بی آئی چار شیر داخل کر سکے گی بینہ عنومت ہی کے جو کئی کئی سال تک اگر شاصل نہیں چاہتا تو پڑی رہتی تھی تو اس کا بہت اثر ہوگا نشید روح سے اثر ہوگا اور پوزیٹیف اثر ہوگا یہ بڑا سواگتی ہوگی فیصلہ اور اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جس بات تو ہمارے سبھی پینلس کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے اس سے ایک بہتر کل کی امید بندتی ہے اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اس بات کو ذرا پکڑ کر رکھئے کہ جس طرح سے کئی بار فیصلے یا کسی بات کی ویاکھیا ادھکاریوں کے ویویک پر چھوڑ دی جاتی ہے اور ادھکاری سرکار کے اشارے کو سمجھتے ہیں یہ اشاروں کا کھیل اور ویویک کی بات آپ سے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے داگیوں کو بولا تھا کہ بھئی آچرن سدھارو ورنہ چناؤ نہیں لڑو گے لیکن اس کو لے کر بھی اس کے ایک کارٹ کے ساتھ کانگریس آئی تھی ایک آڈیننس لے کر آ رہی تھی جب تک راحل گانڈی اس کو ایک بکواس نہ کہتے دیکھے اب دوسرا ماملہ ہے سیاست کے شدکرن کے بعد اب سی بی آئی کو سپیشل پار دینے کی بات کی گئی ہے اگر آپ چارشید بھی داخل کرتے ہیں تب بھی آپ کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی یہ مہتفپون ہے اور امید راجنیتک ڈل اس کو پوزیٹیو لیں سسٹم کے صدھار کے لیے اس کا کارٹنا نکالے کیونکہ بیروکریسی میں کرپشن اس بیش کی سب سے بڑی سمسیاں میں سیکھ ہو گیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پکتہ دستاویز نہ ہونے کے بعد جانج پرکریہ کو آگے بڑھانے کے لیے جانج ایجنسیوں کو شکر آپ دیکھنے رہے ہیں کہ سرکار سارے ماملے ایسے لمبت پڑے ہیں جو شاید اگر وقت پر پورے ہو گئے ہوتے تو آج دھشتا چار کے اتنے زیادہ ماملے دیش کے سامنے نہ ہوتے آپ اور ہمارا کسی نہ کسی سرکاری دفتر میں بیٹھے افسروں سے پالا تو پڑا ہی ہوگا یا سرکاری افسر اور بابوں کے کام کرنے کے طریقے کیا ہیں بھارت کے سرکاری دفتروں میں دکھنے والے کاحل پنے اور رشوت خوری کی گونج اب دور دیش میں بھی سنائی دینے لگی ہے بیٹے تین سالوں میں بہت کچھ بدل گیا لیکن سرکاری دفتروں میں کام کام اور رشوت خوری بلکل بھی نہیں بدلی دیش میں سرکاری کرمچاریوں کے کام کا طریقہ کیسا ہے اس کا اندازہ ان آگڑوں کو دیکھ خلاف تھے اور ان ماملوں میں کل 1266 لوگوں کی ملی بھگت پائی گئی 2011 میں جون تک سی بی آئی کے پاس کل 502 کیس درج ہوئے جس میں 481 سرکاری ادھیکاریوں کے خلاف تھے اور ان ماملوں میں 711 لوگوں کی ملی بھگت پائی گئی ان آکڑوں سے صاحب کی 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 واقعی بھارت میں نوکر شاہی ایشیا میں سب سے زیادہ خراب ہے صرف بھرشت چار اور آلس کے چلتے سرکاری کاموں میں دیری ہوتی ہے کی بھارت کی افسر شاہی بدنام ہوتی ہے بھارت کی کام کاج پر نکیل کسنے کی بھارت میں سکتھ نیم نہیں ہیں حالانکہ اس پورے تصویر میں یہ کہنا بلکل ہی غلط ہے کہ ہر سرکاری کرمچاری بے ایمان اور کا ہل ہوتا ہے لیکن بھرشت چار کے اس گندے تالاب میں چند مچھلیوں کو چھوڑ کر زیادہ تر مچھلیاں ضرور گندی ہیں اور ہم ایک بار پھر سے روح کرتے ہیں لکھنو سے ہمارے ساتھ ایم سی دویدی جی ہیں پورو ڈی جی پی اتر پدیش دویدی جی میں آپ سے جانا چاہوں گا بریک سے پہلے میں نے سوال اٹھا تھا کہ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جب ادھکاریوں کے چاہ اپنے آپ سے بیج یہی سے پڑ جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے اس سے لگام لگے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کچھ کم ہوں گے ماملے لیکن ابھی اس بیج کا جانا باقی ہے وہ مٹی میں ہے وہ بیج جب اچھ شاسن کی بات آتی ہے تو بہت کم فیصلے ادھکاریوں کے سوویق پر چھوڑے جاتے ہیں جو ویوہار ایک پخش یہ ہے کہ ادھک طرح فیصلے شاسن منطری یا مکہ منطری کے اس طرح سے لیے جاتے ہیں اور وہ فیصلے زیادہ تر لکھت نہیں ہوتے زبانی ہوتے ہیں وہ میٹنگ میں بتا دی جاتے ہیں کہہ دی جاتے ہیں اور اس کے انصار کاریوائی ہوتی ہے تو سوویویق سے صحیح بات یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں لیکن جب اچھتا اس طرح بات آتی ہے تو شاسن ہر چیز کو اپنے انترن میں رکھنا چاہتا میں ایک چھوٹا سرکار میں منتری بنا اس کے سچیو کے ساتھ اس کی پہلی میٹنگ ہوئی اس نے کہ پانچ کرون روپے لگے ہیں مجھے یہاں تک پہنچ اس کا کیا مطلب نکالے گا وہ عدھکاری اور جس طریقے سے مطلب نکالے آپ بھی جانتے کہ اس کے بات کیا ہوگا آپ کا جو ادھار دیا اس طرح کہ بہت سے ادھار جنگتا بھی جانتی ہے پریس بھی آ چکے اور ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں اور نشید روپ سے جیسا میں نے کہا کہ اچھ طرح پر جب بات آتی ہے تو زیادہ تر فیصلے ایسے شاسن یا شاسن باتیں اس میں آدھک تر پریکٹس ہو گئی کہ لکھت نہیں دیتے ہیں جسے کی بات بچ جاتے ہیں اور اسی کارن آج کوئی مونکھ بنتری بنتا ہے پہلی بار تو پہلے اس کے بعد تین بھی زمین ہوتی ہے پھر تین سو بھی ایک ہو جاتی ہے پان سال میں دھن سمپنا کی ودی ہوتی ہے تو اگر سب کسی میں بھی جانچ کی جائے نشپک شروع سے دیکھا جائے تو لگ بھگ ادھک تر نیت اگر اور ادھک اس طریقے کی چیزیں سامنے آتی ہے اب سوال یہ ہے بلکل ہم آتے ہیں ان پرستیتیوں میں جو جانچ ایجنسیاں اور خاصتوں سے جو سی بی آئی ہے ہمارے دیش میں کہیں پر کوئی بھی ماملہ ہو آپ دیکھیں کہ جو کومن مین ہے وہ ترنت کہہ دیتا ہے کہ سی بی آئی سے جانچ کرا لو اسی طریقے سے جب راج نیتگیوں کے اوپر جانچ بیٹھتی ہے سی بی آئی جانچ ہوتا ہے تو عام آدمی یہ کہتا ہے کہ سی بی آئی سے اس معاملے کی جانچ کرا لیجے لیکن جیسے ہی کسی نیتا کے خلاف جانچ بیٹھتی ہے وہ کہتے کہ سی بی آئی کا سرکار دور پیوک کر رہی ہے ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس سے عام آدمی اور نیتا یا ادھکاری جس کو ہم بول سکتے ہیں اس کا فاصلہ کتنا کم ہوگا جی اب تو تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر ہی جائے مر کر بھی چائے نہ پاؤ تو کدھر جائے بھئی آخر کار کرپشن کو دیکھنے کے لیے گریفٹ کیسز کو پانے کلی اور نیکسس آف پولٹیکل ایلڈ اور بیروکریسی کی نیکسس کو توڑنے کے لیے کسی نے کسی ایجنسی کو آنا ہی پڑے گا ابھی سی بی آئی ٹھیک ہے سی بی آئی پر آپ شک اڑا سکتے ہیں مگر آپ اس کو خارج نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی پابلک دائرے میں آئے گی یہ بھی بلکل ہی نوکر شاہی ہندوستان کی ریڈ کی ہڈی ہے یہ سٹیل لائن آف انڈیا کہا جاتا تھا تب پولٹیکل کلچر بی بڑا گزب کلچر تک وہ بڑے موڑل پڑھے رکھے لوگ تھے اچھے لوگ تھے بیروکریٹس بھی اچھے کام کرتے تھے لیکن جو پول پولٹیکل ہندوستان ملک میں آ رہا ہے اسے دیرے 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 اس پر بھی شکن جا کس پولٹیکل اپنے اپنے سی بی آئی کے دورپیوں کے حال ہی میں جو چنہاوی موڑسا میں اس میں باتیں آ رہی تھی کہ سی بی آئی ایک تو ہوتا ہے اس کا دورپیوں کیا گیا کولگیٹ میں خاص طور پر ہم نے کیا اب اس کو فائل کو دوبارہ کھولنا چاہیے یا پھر اس میں جو لوگوں نے وشواس نہیں جتایا ان کو اور موقع مل گیا ہے جو پرانی جان چاہے کیا وہ دوبارہ سے ہو کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہاں آپ سے پوچھ رہے ہیں میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ پرانے لفاف کھولنی چاہے میں نچائے لیکن آنے والے سمائے میں اب یہ سب لوگ سترک رہیں گے لیکن اگر وہ نفاف پھولیں گے تو بہت اندر جائیں گے یہ تو آپ مانتے ہیں نا جی 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 اور آپ کے نکر شاہی کا بھی اب لیکن ایک ایمپلیمنٹیشن لیویل پر پھر دوبار آتے اس کے ورمہ جی میرے دو سوال ہوں گے آپ سے تہیلا سوال تو یہ کہ اگر مان لیجے سپریم کوٹ بینہ کسی بھید بہت چاہو نچلا ادھکاری ہو یا ورش ادھکاری ہو اس کے خلاف کیس درج ہوگا جا چاہوگے آپ چار ایسا ہے کوئی بیوکتی اگر کرپت ہے چاہے وہ بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ نرسل مار راو تک کی سزا ہوئی تو اس لیے اگر کرنا چاہے پرساشن کرنا چاہے تو کوئی کٹھنائی نہیں ہے اگر جو آپ نے پرشن اٹھایا ہے کہ کوئی اس پرکتی وہاں سے اٹھا کے ہٹا دیا جائے تو بھاگ سمجھ سوچارو چلے گا اور کرپشن کی جو بات سما پھوک اور جو لوگ ہیں وہاں پر جن کو آئیڈیاز مل رہا ہوا کہ ہمارے بڑے ادھکاری نے ایسا کیا ہم کو بھی ایسا کرنا چاہے کیونکہ سنرکشن ملا ہے پھر چیزوں کا غلط استعمال ہوا ہے بہت سارے فیصل لمبت ہوگئے کچھ آئے نہیں جس طرح ہم بات کرتے کچھ دفاع پھولیں گے تو بہت اندر جائیں گے یہ شروع کب ہوا سنرکشن یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو شروع 1997 میں ایک انہوں نے بھیجا سی بی آئی کو سنگل ڈیریکٹیو اس کا نام دیا گیا اور ہر بھی بھاگ نے اپنے طریقے سے بھیجا کہ ہمارے اس نیویل کے ادھکاریوں کو آپ جانچ نہیں کریں ان کے ہم سے انمتی لینی پڑے گی یہ لینی پڑے گی جس کا فائل ہوا وینیت نرائن نے فائل کیا اور یہ جو ہے جو بلکل صحیح ہے سکس اے اس کو ایک منٹ سپریم کورٹ نے اس کو دو ہزار تیم میں ختم کر دیا جو وینیت نرائن کا میٹر آیا اس میں ختم کر دیا گیا پھر انہوں نے کیا کہتے ہوئے ختم کیا گیا سپریم کورٹ نے نرست کر دیا کہ یہ غلط ہے مطلب سمویدھان کے چودہ دھارہ اس کے انروپ نہیں ہے یہ کہ آپ کسی کو سنگرکشن دیں اور وہی نیچے والا دھکاری اس کو آپ نہیں دیں اور اوپر والے کو دیں اسی وشہ پہ سپریم کورٹ نے اس کو نرست کر دیا اب دیکھیں نرست ہونے کے بعد پھر ان لوگوں نے دلی پولیس اسٹیبلشمنٹ ایک جس انتر گچ سی بھی آیا آتی ہے اس میں اس کو جھوڑ دیا اور یہ معاملہ جو ہے دو ہزار پانچ میں فائل کیا گیا جب سمویدھان پیٹ کو بھیجا گیا اس میں کوٹ نے بہت صاف کہا کہ یہ جو ہے اپرادی نوکر شاہ اور راجنیت وقتی ان لوگوں کا نیکسس ہے سنشریب میں آپ سے کومن یہ نیکسس کیا بات کر رہے آپ یہ فیصلہ ہے آپ نہیں لگ رہا یہ نیکسس توڑ دیا گیا اب بیہاوی نہیں ہوگا ایک بہیک تو نہیں جائے گا لیکن کالانتر میں یہ سماپت ہو جائے گا کوئی بیماری ہوتی ہے لمبی بیماری ہو کرونک ڈیزیز ہو آگے جا یہ ٹریٹمنٹ تھوڑا لبی یہ پینیشیا ہے رام باند ہے رام باند تو ہے دویدی جی دویدی ان کے لیے دیجے ہمیں اس پر وشواص ہیں دیجے دیجے وہ وشواص ختم کر دیا گیا تو یہ سویم میں تو نہیں صدریں گی پرانتو یدی شاسن چاہے کیندر اور سٹیٹ کے شاسن چاہے یا سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے آئے اسی طرح کے سی آئی ڈی کے بارے میں آئیں تو سکتے جیسے ویجیلنس اسٹیٹ کا جو ویجیلنس ہے اس پر ابھی بھی سارے رسٹکشن ہیں نہ تو کوئی جانش شروع کر سکتا ہے گورنمنٹ کی پرمیشن کے اور جانش کرنے کے بعد اس کے چارش شیٹ داخل کرنے میں بھی اسے پرمیشن چاہیے اور گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس کے ساری چیزیں آخر میں جا کر سیاست کی گوز میں بیٹ جاتی ہیں کیا ہماری سیاست اس طرح سے صدھرنے کو تیار ہے کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاست کو صدھرنے کے لیے بھی سپریم کورٹ آگے آیا اب سوال یہ ہے کہ اس دیش میں ہر بات کو سپریم نہیں آئے گا کیونکہ جب تک سیول سوسائٹی نہیں بنیں گے تو کنٹرولنگ میکنزم رہیں گے اس دیش میں آپ جانتے ہیں کہ کلچر فال ہو رہا ہے مورلٹی گر رہی ہے بازاری کرن ہے اور بازاری کرن کے ساتھ ساتھ جو مٹیریل سندر بنتا جا رہا ہے اس میں کروپشن چورچ پارٹی یہ تو ہو ہی جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کانشسنس جو ابر کے آ رہی ہے چیتنا جو ابر کے آ رہی ہے وہ چیتنا ہی ہر ایک پر ایک کنٹرولنگ میکنزم کا کام کرے گا ٹھیک ہے سی بی آئی بھی اس طرح سے کام نہ کرے ایک دو آپ سروائی سے بھی رہیں گے یا راج نیتی کوئی نیکس سولہ مائی سے پہلے نہیں سولہ مائی کے بعد درنا بھی ضروری ہے اور جینا بھی ضروری ہے ادھکاری سے لے کر سی بی آئی ہر کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی پلٹیکل ایلیٹ آ جائے گا اس دیش میں اس کو گورنمنٹس پر اور اپنی جواب دے ہی اس کو لانا پڑے گا جواب دے ہی بڑے گی پادرشتہ بڑے گی اور امید ہے کہ یہ کہتے حاصل سلائس کا اچھے سی بی آئی جی آپ تینوں سمانے تتیتیوں کا ہم آئے سا جننے کے لئے بہت بہت دنیواد آپ نے ہم سے بات کری اس کے ڈائسیکشن کر کے ایک کس طریقے سے لوگ تندر کے لئے اچھا ہو سکتا ہے سی بی آئی کو جو سپیشل پاور دی گئی ہے وہ کس طریقے سے آماد میں کو پاور فل کر سکتا آنے والی ڈیٹ مرس پر بات کرنے کے لئے دنیواد خبر جاری سی سنگم پر